بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یاسر حب اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد یاسر خواتین و حضرات بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے سامنے میری امت کے لوگوں کو پیش کیا گیا ان لوگوں نے مختلف انداز کے کمیز پہنے ہوئے تھے ان میں سے بعض کے کمیز ان کے سینے تک اور بعض کے کمیز ان کے گھٹنے تک اور بعض کے کمیز پیٹ تک جا رہے تھے لیکن جب میرے سامنے میرے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا تو ان کا کرتہ اور کمیز اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین سے گسٹ رہا تھا صحابہ اکرام علیہ مرزوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جتنا لمبا کرتہ پہنا تھا وہ اتنا دین میں پکا اور پختا ہوگا جس کا کمیز سینے تک اس کا دین بھی سینے تک اور جس کا کمیز گھٹنے تک اس کا دین بھی گھٹنے تک جبکہ میرے عمر کا کمیز زمین سے گسٹ رہا تھا تو اس کا مطلب میری عمت میں سب سے زیادہ دیندار اور نیک انسان حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں محترم ناظرین دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے جو اپنی دانشمندی مستقل مزاجی اور جرت و بہادری سے ایسی تاریخ رکم کر گئے کہ قیامت اور رہتی دنیا تک دنیا انہیں یاد رکھے گی ان شخصیات میں سے ایک شخصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ رضی اللہ عنہ کے کارنامے آپ کے سامنے بیان کریں گے لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے انڈ تک ضرور دیکھئے گا محترم سامین آپ رضی اللہ عنہ کا نام نامی عمر اور لقب فاروق اور کنیت ابو حفظ ہے آپ رضی اللہ عنہ واقعہ فیل کے تیرہ برس بعد مکہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے چھٹے سال ستائیس برس کی عمر میں دامن اسلام میں داخل ہو گئے آپ رضی اللہ عنہ مکہ کے ان سترہ پڑے لکھے انسانوں میں سے ایک تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ترمزی شریف کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرا جنہیں دنیا میں ہی حضور علیہ السلام نے جنت کی زمانت دے دی تھی ان میں آپ کا دوسرا نمبر ہے غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے حقیقی مامو آس بن حشام کو قتل کیا تھا اور غزوہ بنو مستلق میں آپ رضی اللہ عنہ لشکر کے اگلے حصہ کے امیر مقرر ہوئے تھے غزوہ خیبر میں مسلمانوں کے لشکر کے دائیں حصہ کے سربراہ تھے اور غزوہ ہنین میں آپ رضی اللہ عنہ مہاجرین کے امیر اور علم بردار تھے بعد ازاں آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جب حکومت اور خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایسی حکومت کی کہ آج بھی مسلم اور غیر مسلم آپ رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کا دھم برتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس دنیا کو ایک اور عمر عطا کر دے محترم ناظرین و سامین ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سکندر اعظم دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے حالانکہ اس نے انیس سالوں میں ایک منظم آرمی کے ساتھ دس لاکھ مربع میل فتح کیا تھا اور ہندوستان میں آ کر اس کے سپاہیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دس سالوں میں انپٹ آرمی کے ساتھ بائیس لاکھ مربع میل کی دنیا فتح کی اور اس دنیا میں اس وقت کی دو سوپر پاورز یعنی روم اور ایران بھی شامل تھیں آج کے جدید دور میں بھی کوئی حکمران ایسی حکومت اور اتنی دنیا کو فتح نہیں کر سکا محترم ناظرین الیکسینڈر ڈا گریٹ نے دنیا کا دس لاکھ مربع علاقہ انیس سال میں فتح تو کر لیا تھا لیکن دنیا کو کوئی نظام اور کوئی جیوڈیشل سسٹم فراہم نہ کر سکا جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کو وہ نظام دیا جو آج بھی لندن میں عمر لا کے نام سے رائج ہے خواتین و حضرات آپ خود فیصلہ کریں کہ فاتح عالم الیکسینڈر ہے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات یقینا آپ حضرت عمر کا ہی نام لیں گے محترم ناظرین آپ رضی اللہ عنہ نے ہی دنیا میں پہلی مرتبہ دودھ پیتے بچوں کے وظائف مقرر کیے رات کو پہرہ دینا آپ رضی اللہ عنہ کا معمول زندگی تھا آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا میں پہلی مرتبہ ججوں کے احتساب کے ادارے قائم کیے اور آپ رضی اللہ عنہ صوبوں کے گورنروں کی چھانبین کا خصوصی احتمام کیا کرتے تھے اور انسانوں کے حقوق کے حوالہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا کہا ہوا ایک جملہ جو آج اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کا حصہ بن چکا ہے وہ یہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو جب ازاد پیدا کرتی ہیں تو تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا سامین و ناظرین ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خاص خصوصیت ہوتی ہے اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل اور انصاف ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس اسلامی خصوصیت کو اتنا عام کیا کہ آج دنیا میں عدل فاروقی کے نام سے ایک ٹرم وجود میں آ چکی ہے خواتین و حضرات اسلام کا یہ عظیم سپوت دس برس چھ ماہ پانچ دن اس دنیا پر حکومت کرتا رہا اور پھر ستائیس ذلحج کی فجر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مجوسی غلام ابو لولو فروز نے قاتلانہ حملہ کیا اور جب وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارنے کے بعد بھاگنے لگا تو صحابہ اکرام کی نماز کی صفوں میں سے اسے جگہ نہ ملی جس کی وجہ سے اس نے تیرہ مزید افراد کو زخمی کر دیا جن میں سے نو افراد شہید ہو گئے تھے ستائیس خنجر لگنے کے بعد دو دن تک آپ زندہ رہے اور یکم محرم کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے محترم ناظرین قاتل نے حملہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن اور پروگرام کو ختم کرنا چاہا تھا لیکن آج پوری دنیا میں جب بھی کوئی پولیس والا وردی پہنتا ہے یا کسی ڈاک خانے سے کوئی ڈاکیا خط لے کر نکلتا ہے یا کوئی فوجی جوان چند ماہ کے بعد اپنی بٹالین سے چھٹی لے کر گھر پہ جاتا ہے یا دنیا میں کوئی حکومت مسلمان ہو یا کافر کسی بھی معذور بچے بیوہ یا بے آسرہ شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو اس وقت دنیا کے وہ لوگ وہ حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کو گریٹ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی